اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے بھی یہی امید اور دعا کرتی ہیں کہ وہ ہم سب کو خیر و آفیت واری زندگی نصیب فرمائید آمین ناظرین بہت سے لوگ ایسی ہوتے ہیں جن کے گھروں میں تنگ دستی اور رزقی بے برکتی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہونے کے باوجود پیسہ بے بہا ہونے کے باوجود کاروبار بھی چمکتا ہوتا ہے یہ جوپ کرتی ہیں جوپ سے بھی اچھی خاصی انکم آجاتی ہے بھی پہ اچھی خاصی آجاتی ہے لیکن گھر میں برکت نہیں ہے گھر میں جو اخراجات ہیں کہ جہاں پر پانچ ہزار کے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ ضرورت بیس ہزار میں بھی پوری نہیں ہو پا رہی تو یہ بے برکتی ہے گھر کے احلات جو ہیں وہ مطلب نصیب کا شکار ہوتے جا رہی ہیں تو ایسے حالات میں انسان کے جتنے بھی جمع پنجی ہوتی ہے وہ سارے کی ساری ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایسے حالات میں انسان یہ نہیں کیسا تھا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے میرے کاروبار بہت بڑا ہوا ہے وہ یہ نہیں بلکہ اس کے کاروبار اس کے باجت میں پیسہ ہے وہ اہستہ اہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا تو ایسے حالات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس کو یہ ایک عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے اس کے کاروبار میں اور اس کے گھر کے حالات میں برکت آنا شروع ہو جائے گی اور اس کے گھر کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ پہتری ملے گی وہ عمل یہ ہے قرآن کا قرآن برہر نو قادر الملع تاج کمپنی پیج نمبر 164 صورت الانفال صورت الانفال کی آیت نمبر چالیس یعنی نوے پارے کی آخری آیت یہ پڑھنے ہیں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر کہ بہتر ہے ہمارا وہ حامی ہمارا بہت اچھا حامی ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے یہ اس کا تجمع ہے آپ نے اس حصے کو پڑھنا ہے نعم المولا و نعم النصیر اس کو آپ نے پڑھنا ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں بہترین کردار عورتوں کا ہوتا ہے کہ جب عورتیں کچن میں داخل ہوں تو کچن میں داخل ہونے کے بعد جو چیز ان میں پکانی ہے وہ آٹا گندنا ہے پانی ہے یعنی کھانے پینے میں جو چیز بھی ان کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ کر لیں ایک مرتبہ کے سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیں اپنے سامنے جمع کر لیں آٹا اور پانی ہے نمک ہے تین چیزی ہیں تو سامنے پانے کے لیے سبزی ہے گھی مرچے دال مثالہ جو بھی ہے ان سب چیزوں کو جمع کر سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں تو اس وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک اور درمیان میں گیارہ مرتبہ اس آیت کو پہل کر ان تمام چیزوں پر دم کر دینا ہے پھر اس کے بعد وہ کھانا پکائیں کھانا پکانے کے بعد جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں وہ بسم اللہ پہل کر اس کھانے کو کھائیں اور اس میں جو خواتین ہیں وہ یہ جنہیں دکھر ہیں کہ یا اللہ کہ ہمارے گھر میں ہمارے کاروبار میں ہمارے رزق میں برکتیں دا فرما دیں وہ اسے یہ کرنا ہے آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا سمپل سی بات کہ کھانا پکانے سے پہلے کھانے پکانے کے تمام چیزوں پر آپ نے اس آیت مرکہ کو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا ہے پھر اس کے بعد کھانا پکائیں اور کھائیں بس یہی کام کرنا ہوگا انشاءاللہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے کھانے میں اور آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں ہجمع ہونا شروع لیں گے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی جو بھی آپ کے ضرورتیں ہوں گی وہ پوری ہونے کے باوجود بھی آپ کے بحاظ خالے نہیں ہوں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے تمام ضرورتیں پوری ہو گئی ہیں پھر بھی ہمارے الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں پیسہ موجود ہے تو یہ برکت اس لیے ہوگی تو اس کے لئے کوشش کیا کریں کہ جب بھی کھانا پکائیں دن میں ایک مرتبہ تو یہ عمل لازمی کر لیا کریں خواتین خاص کر اگر جو شہر حضرات ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم بھی یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ یہ کریں گے کہ جب وہ اپنے کاروبار کے جگہ پر جائیں گے یا گھر میں داخل ہوں گے کاروبار کے جگہ پر داخل ہونے سے پہلے اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ لوگ اس آیت ورکہ کو اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک اور درمیان میں تین مرتبہ اس آیت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں گے انشاءاللہ کہ ان کے کاروبار ان کے ماجان کے ادمی برکت آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاکہ ہم سب کو ہر قسم کی رزق کی تنگی اور ہر قسم کی پریشانی سے دور سلمائے آمین سبح آمین اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ